بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ڈیلی فوڈ میں خوش آمدیت آج میں نے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ گرین چلی چکن بنائی ہے یہ ریسپی بہت آسان ہے بہت لائٹ ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں بھر ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو چکن ہے اور اس میں ایک بہت اچھی طرح سے پھیٹا ہوا دہی ہے دس بارہ کچھلی ہوئی ہری مرچیں ہیں اگرین ایک ٹیبلی سپون سے زیادہ بنتی ہیں اپنے ذائقے کے مطابق آپ کمجھے زیادہ کر لیں شامل کی ہیں ایک کھانے کا چمچہ لسن ندرک کا پیسٹ ہے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اور رگتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے یہ ایک کپ کوکنگ آئل ہے آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے تو اس میں میں نے تین درمیانے سائز کے باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر ڈالے ہیں اور کچھ مسالے ہیں جس میں ایک چاہے کا چمچہ زیرا پاورڈر ہے ایک چاہے کا چمچہ کھٹا ہوا دھنیا آدھی چاہے کے چمچی ہلدی پاورڈر اور نمک حضب زائقہ ہے نمک بعد میں بھی چیک کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور درمیانی آج پر پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکاتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر تھوڑا سا نرم ہو جائے اور مسالہ بھی پک جائے اب پانچ منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے دیکھیں ٹیمارٹر کافی نرم ہو گئے اس کو تھوڑا سا میش کر لیتے ہیں مکس کرتے ہیں اور یہ میرینیٹ کی ہوئی دہی والی چکن اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا ہر دھنیا کی پتیاں بھی شامل کی ہیں اس کو مکس کریں فلیم تھوڑا ہائی رہے تاکہ اس کا دہی کا اور چکن کا پانی جمع ہو جائے جب اس میں ایک بوائل آنے لگے گا تو اس کو میڈیم آج پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ اسی پانی میں چکن بہت اچھی طرح سے گل جائے جو میں نے پندرہ منٹ کے بعد دیکھا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے آج کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اور پانی کو خوش کرتے ہیں تقریباً دو منٹ باگ پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل بھی سپریٹ ہونے لگا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے بھون رہی ہے تھوڑی سی دیر اس کو بھونیں تقریباً ایک دو منٹ اس میں میں نے کسی قسم کی کوئی اور مرچ شامل نہیں کیا ہے نہ کالی مرچے ہیں نہ گرم مسالہ ہے نہ لال مرچ ہے اس میں ہری مرچوں کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب چولہ بن کر دیں اور اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور نئے آنے والی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ